اس وقت آگاہ کریں گے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے اہم ڈیویلپمنٹ جو سامنے آئی ہے اس فیصلے کا انتظار تھا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آج بارہ بار سے پہلے تک اناؤنس کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے اس لیے جو بلے کا نشان انتخابی نشان اس سے قبل جتنے بھی الیکشن میں باکستان طریقہ انصاب نے پارٹیسپیٹ کیا انیس سو چھانوے کے انتخابات کے علاوہ تو وہ بلے کے نشان پر پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا تو اب یہ نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے فیصلہ جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے اور اس تمام در تناظر میں پی ٹی آئی یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ پلان بی تیار ہے اگر یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا پلان بی کیا ہے لیکن جس فیصلے کا الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظار تھا وہ سامنے آ گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آج رات بارہ رہے سے پہلے تک یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قلدم قرار دے دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے اور انہیں جو بلے کا انتخابی نشان دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قلدم قرار دے دیے گئے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات قلدم قرار الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنایا ہے انتخابات کل ادم قرار پائے ہیں انتخابی نشان واپس لے لیا گیا اس سے قبل انتخابات کے اندر پاکستان طریقہ انصاف اسی انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی رہی ہے اور اس بار بھی الیکشن کمیشن کی ٹانیم سے یہ ہدایات پارٹی کو جاری کی گئی تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں اس کے بعد وہ تباہم تر ریکارڈ لے کر الیکشن کمیشن کے پاس آئیں پھر الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان طریقہ انصاف نے یہ تباہم تر ریکارڈ جمع کر آیا اور اس کے بعد پھر اس کی اسامات ہوئی اور اب یہ کل ادم قرار دے دیئے گئے ہیں اور بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے بیرو چیف اسلامباد غلام مرتضی مرسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں غلام مرتضی اہم جیولیپمنٹ ہے کیا تفصیلات صاحب نے آئی ہیں جی بالکل الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے محفوظ کیا گیا فیصلہ جو ہے اس نہ دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو کال ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ مصرز قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ ان الیکشن کو الیکشن نہیں بلکہ یہ الیکشن کے طور پر یہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو بلے کا نشان تھا وہ بھی اس طرح سے اب واپس لے لیا گیا ہے وہ اب ان کو بل نہیں مل سکے گا کیونکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ کال ادم ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے پاس جو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشانہ ہے وہ ان کو جاری نہیں ہوگا اس حوالے سے فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کچھ روز پہلے محفوظ کیا گیا تھا وزیسٹر روز جاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامان جاری کیا گیا تھا جتنی جلدی ہو سکے جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیز کے پر فیصلہ کر دیا جائے بلکہ آج کا دن جو تھا وہ دے دیا گیا تھا کہ بائیس دسمبر کو یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے اور ابھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے کوئی دوسرا نشان جاری ہو سکتا ہے یا آپ آزاد حیثیت کے اندر جن لوگوں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں جو کرا رہے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے جی بالکل یہ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑیں گے اور ان کو یہ جو نشان ہے بلے کا یہ نہیں مل سکے گا باکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں ان کو اور ہر کسی کو لگ لگ سے نشان نشان جو ہے وہ الارٹ ہوگا اور اس نشان کے اوپر پھر وہ الیکشن لڑیں گے اسی طرح کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا کام ہو چکا ہے تحریک جو پاکستان مسلمی نواز ہے ان کو سینٹ کے انتخابات میں یہ اس طرح کا ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو جو نشان تھا شیئر کا وہ ان سے چھن گیا تھا اس سے پہلے یہ اس طرح کا فیصلہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور انہوں نے پھر شیئر کے علاوہ جو مختلف لیکن وہ تو انتخابات جو تھے وہ سینٹ کے تھے بڑے انتخابات تھے لیکن عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ بلے کا نشان جو ہے اب ان کو نہیں مل سکے گا اور پاکستان سیلیکشن سمیشن نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے کے تحت غلام مرتضی یہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے جو پیٹی اے انٹرا پارٹی انتخابات ہے اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے اور یہ کیونکہ ہم تو بلکل براہ راست کے بات کر رہے ہیں کہ انتخابی نشان واپس لے لیے گیا ہے بنیادی طور پر آئین کے مطابق ہر سیاسی پارٹی میں انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہوتے ہیں اور تمام جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں نومینیشن پیپرز ہوتے ہیں بقیدہ ایک پروسس ہوتا ہے جس کو جمہوری عمل کہا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے وہ پورا کرنے میں اپنی پارٹی کے اندر وہ ناکام رہی ہے اور وہاں سیلیکشن ہوئی اور چند لوگوں نے خود ہی بلا مقابلہ جو ہے وہ انتخابہ جو لڑے اور وہ خود ہی جیت گئے تو اس طرح کی صورتحال میں یہ چیلنج ہوا تھا ٹھیک ہے اس صورتحال میں یہ چیلنج ہوا تھا غلامتظر میں ساتھی آپ موجود رہیے گا شبیہ نکوی نے میں جوائن کیا ہے ان سے بھی تفصیلات جان لیتے ہیں شبیہ نمکی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آپ جاری کر دیا گیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے جی بلکل آج پورا دن انتظار تھا کہ جیسے تحریک انصاف کے پہلے دو فیصلے آیا تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اہم فیصلہ ہے لیکن کس وقت آئے گا پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ رات بارہ بجے سے پہلے یہ فیصلہ دے دیا جائے گا اور آپ سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن کے جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو بلے کا نشان ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس دن ہم نے اپنے سماعت کے دوران بھی یہی دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہی کہا گیا تھا اور جتے درخواست بیئے گئے تھے انٹرہ پارٹی الیکشن کے خلاف جو گیارہ درخواست دینے گزار تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارٹی نے جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے ہیں نہ تو انتخابی شیڈول چاری کیا گیا نہ انتخابی فیرستیں اور کسی کو نامزد نہیں کیا گیا صرف چند سیلیکٹڈ لوگ تھے جو کیا تو گرفتار تھے یا سیلیکٹڈ لوگ تھے جن کو نامزد کر دیا گیا تو اس حوالے سے ان کے اپنے تحفظات تھے تاہم یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اور آج پورے دن کے انتظار کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا جبکہ کل جو ان کے چیرمین ہیں بینسٹر گوھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بلے کا نشان نہ ملا تو پھر جو امیدوار ہیں وہ آزاد حصیت سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد آگے کا لائے عمل دیکھا جائے گا کہ پاکستان تحریکی انصاف کے امیدوار جو ہے جو نیا ان کو نشان ملتا ہے یا اس پہ آئیں گے یا پھر ہر امیدوار جو ہے آزاد الیکشن لڑے گا اور اس کے بعد اپنا لائے عمل بتایا جائے گا اچھا یہ بھی بتائیے گا کیا بتایا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے گئے اور کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اقدامات تھے کہ وہ مکمل نہیں کیے گئے الیکشن کروانے کے لیے جب ایکل پاکستان تحریکی انصاف نے جب اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے آئین میں ترمیم کی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ جو پہلے ان کی درخواست کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو بیس روز کا ٹائم دیا گیا تھا کہ بیس روز میں جو اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور پھر اس کے جو جتنے بھی ڈاکرمنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے تو جب یہ الیکشن کروائے تحریکی انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے جو اپنے نومینیشن پیپرز لینے تھے ان کو وہ پیپرز نہیں ملے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک جو پارٹی میمبران ہیں وہ تو اتراز کر ہی رہتے لیکن جو تحریکی انصاف ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو درخواست گزار ہیں وہ پارٹی میمبران نہیں جبکہ جو پارٹی میمبران اس میں کئی رہ چکے تھے تو اس حوالے سے یہ تھا ان کا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے اس پورے پروسس پر عمل نہیں کیا گیا جو انٹرا پارٹی کے حوالے سے کسی بھی پارٹی کا آئین ہوتا ہے تو اس پہ یہ فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن جب اپنے آئین کے مطابق نہیں ہوئے تو اس لیے اب جبکہ انتخابات بھی ہیں تو یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے اس نشان کی حقدار نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی شبیہ موجود ہے یہ کا ڈائریکٹر محمد عادل موجود ہیں محمد عادل بتائیے گا پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل افصامنے آگئی ہے ان سے جو ان کا انتخابی نشان تھا بلہ جس پر اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ بیلڈ پیپر کے اوپر موجود ہوتا تھا اب اس پار موجود نہیں ہوگا تو کیا صورتحال بن رہی ہے پی ٹی آئی کے ڈائریکٹر محمد عادل سے ہمارا دابطہ من قطع ہو گیا ہے اولا مرتضی مرسد موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد ان سے بھی تفصیل آ جانیں گے شبیہ رکی بتائیے گا ان تمام سماتوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشنز کے حوالے سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں بلا مقابلہ انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر ووٹنگ کا تعلق نہیں ہوتا اور اس قسم کے ریمارکس بھی ہے جس سے پی ٹی آئی کو یہ امید لگ رہی تھی کہ ان کے انتخابات کو مان لیا جائے گا اور بلے کا نشان ان کو ملے گا